وَأَنْ تِرَاكِ بَاتٌ آگے وہی الفاظیں بیت اللہ کا تواف جو ہے سوار ہو کے کرنا سواری پہ حضرت عاشی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تواف کی حضرت الودا میں کعبہ کے گرد کے بارے میں جو مکہ مکرمہ عمرہ کے ارادے سے آیا اور اس نے بیت اللہ کا تواف کیا اور ابھی اس نے صفا مروہ میں سائی نہیں کی تھی کیا وہ اپنی زوجہ کے پاس آ سکتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف علیہ مکہ مکرمہ میں اور آپ نے تواف کیا اور مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑی دو رکھتیں اور صفا مروہ میں سائی کی اور تمہارے لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے یعنی جنہوں نے صرف عمرہ کا احرام بازا تھا یہاں تک کرنے کے بعد انہوں نے احرام کھول دیا اور باقی نے احرام نہیں کھولا اور صرف تواف کرنے سے احرام نہیں کھول سکتا اگلا باب جائی حدیث بھی پہلے گزری ہوئی ہے قارن کا تواف حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرہ ملا دیا اور دونوں کا ایک تواف کیا اور فرمایا کہ میں نے اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا ہے حضرت نافق کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے جس وقت ذو الحلیفہ میں آئے تو عمرہ کا احرام باندھا جب آپ نے تھوڑا سا سفر کیا اور آپ کو اندیشہ تھا کہ آپ کو بیت اللہ سے روک دیا جائے گا یہ وہی جو گزر چکا ہے کہ جب حجاج بن یوسف نے محاصرہ کیا ہوا تھا مکہ مکرمہ کا تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں روکا گیا تو میں وہی کام کروں گا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا یعنی حدیبیہ میں خدا کی قسم حج اور عمرہ ایک ہی چیز ہے یعنی بیت اللہ کا تواف کرنے کے لحاظ سے کہ اس میں بھی تواف بیت اللہ کا کیا جاتا ہے اور حج میں بھی تواف بیت اللہ کا ہے باقی امور میں فرق بھی ہے اوشیدوکم تو جو سات ساتھی تھی انہیں کہا کہ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے عمرے کے ساتھ حج کو بھی لازم کر لیا یعنی پہلے صرف عمرے کا احرام بانا تھا تو اب میں نے کران کر لیا ہے چونکہ ابھی تک میکات میں ہی تھے ذل حلیفہ میں تو وہاں ہی یہ کر لیا انہوں نے سفر کیا یہاں تک کہ قدید مقام تک پہنچے وہاں سے حدی خریدی پھر مکہ مکرمہ آئے اور بیت اللہ کا تواف کیا اور صفحہ مروہ میں ساج کی اور کہا اس طرح میں نے دیکھا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا آپ نے کیا تو مطلب یہ ہے کہ عجاج بن یوسف کی طرف سے کوئی رکاوٹ انہیں نہ ڈالی گئی اور انہوں نے حج کر لیا حجر اسود کا ذکر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ حجر اسود جنت سے ہے حجر اسود کو مس کرنا حضرت سواید بن غفلہ کہتے ہیں کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہوں نے حجر اسود کو چوما والتازہ ماہو اور اس کے ساتھ چمٹ گئے چومنا اور چمٹنا تو جو نجدیوں نے حج کی غلطیاں شائع کی ہیں ان میں سے ایک غلطی یہ بھی لکھی ہے کہ حجر اسود کو برکت کے لئے ہاتھ لگانا یہ بھی غلطی ہے معاذ اللہ یعنی ان کے نزدیک یہ ہے کہ چوما جائے صرف ایک فیل فیل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں لیکن اس چومنے میں بھی برکت کی نیت نہ کی جائے کہ چومنے سے مجھے برکت ملے گی تو باقی وہ کہتے ہیں کہ صرف چومنا ثابت ہے ہاتھ نہ پھیرے تو ان کے نزدیک یعنی حجر اسود کو چومنے کے لئے ہاتھ پیچھے باندھ دینے چاہیے کسی کے تاکہ ہاتھ تو نہ لگے دائمہ صرف مو ہی لگے اور ادھر جو ہے وہ یہ ولتہ سمہ ہو کہ چومہ بھی اور اس کے ساتھ چمٹ بھی گئے تو صرف ہاتھ لگنا ہی نہیں بلکہ بازو بھی ساتھ لگنا سینہ ساتھ لگنا یہ ساری چیزیں یعنی حدیث سے ثابت ہیں اور نجدی شریعت میں یہ سب حج کی غلطیوں میں سے ہے معاذ اللہ اچھا جی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ عمل کیا دونوں عمل تو ساتھ اس کی دلیل دی کہا کہ میں نے ابو القاسم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بیکہ حفیہ اے حجر اسود تمہارے لئے آپ یہ احتمام فرما رہے تھے یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے مص بھی کیا اور تجھے چوما تو اس واسے میں بھی ایسا ہی کر رہا ہوں تو یہ بولنے کا اصل مقصد اگرچہ حجر اسود کو بھی خطاب تھا اور ساتھ ہی سننے والوں کو اصل سنانا مقصود تھا کہ وہ جان لیں پیش نظر تعظیم اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر توحید اور شرک میں فرق آتا ہے یعنی یہ اس لیے توحید ہے آج پتھر کو چومنا کے سرکار نے چوما ہے ورنہ کل اسی اسلام نے پتھروں سے پیچھے ہٹایا اور اس کو وصنیت قرار دیا کہ پتھروں کو چومنا چھوڑ دو پوجھنا چھوڑ دو جو بت جن سے بنے ہوئے تھے آج پھر جس وقت پتھر کو ہی چومنے لگے تھے تو آپ نے فرمایا کہ چومنے چومنے میں فرق ہے انہی پتھروں کی پوجہ پارٹ سے منع کیا گیا تو آج ایک پتھر کو ہی میں چوم رہا ہوں اگرچہ پتھر پتھر میں بھی فرق ہے ان کے ساتھ یہ ہے کہ چونکہ اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما ہے تو ہمارے لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں بہترین نمونہ ہے تو آپ کے اسوا پر چلتے ہوئے میں یہ کام کر رہا ہوں آگیش میں مزید وضاحت ہے باب و تقبیل الحجر میں حضرت عابس بن ربیہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہ آپ حجر اسود کے پاس آئے اور حجر اسود کے پاس آنے کے بعد آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ تم پتر ہو اگر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے نہ دیکھتا تو میں تجھے نہ چومتا سمتنا منہو فقبلہو تو پھر قریب ہوئے اور اس کو چومتا یہی لفظ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے بھی ثابت ہیں لیکن زیادہ مشہور جو ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہیں کہ آپ نے یہ لفظ بولے لیکن وہ امام سیوتی رحمت اللہ علیہ کی جو تاریخ الخلفاء ہے اس میں جو مرویات صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے ان میں یہی لفظ ان کی طرف سے بھی لکھے ہوئے کہ جب حضرت اسود کو چومنے لگے تو آپ نے حضرت اسود کو خطاب کیا اور فرمایا کہ تُو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نہ دیکھتا کہ وہ آپ تجھے چوم رہے ہیں تو میں کبھی بھی تجھے نہ چومتا باقی یہ جو لفظ ہیں کہ لا تدر ولا تنفع یہ ہے کہ اللہ کی اذن کے بغیر اللہ کی اذن کے بغیر تم کوئی فائدہ نہیں دے سکتے اللہ کی اذن کے بغیر کوئی نقصان نہیں دے سکتے اللہ کی اذن کے ساتھ فائدہ دینا وہ مستثناء ہے یعنی اس کی نفع نہیں ہے اس واسطے یہاں جو امام سیوتی رحمت اللہ علیہ کا آشیہ ہے تو اس میں ہے اِنَّكَ حَاجَرٌ لَا تَدُرُّ وَلَا تَنفعُ اللہ بِعِذْنِ اللہ اللہ بِعِذْنِ اللہ موجود ہے اگر رب کا اذن ہو تو پھر حجرِ اسود فائدہ بھی دیتا ہے اور رب کا اذن ہو تو نقصان بھی دیتا ہے بلکہ اسی مقام پر وہ مناظرہ کی انداز میں گفتگو بھی موجود ہے حضرتِ مولا علی رضی اللہ عنہ کی اور حضرتِ عمرِ فاروق رضی اللہ عنہ کی جو موج میں عوست میں تفصیلاً موجود ہے کہ جس وقت آپ نے فرمایا کہ لَا تَدُرُّ وَلَا تَنفعُ تو حضرتِ علی رضی اللہ عنہ پاس کھڑے تھے تو آپ نے فرمایا بَلَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اِنَّهُ يَدُرُّ وَيَنْفَعُ تو انہوں نے انکار کیا کہ امیر المومنین یہ فیدہ بھی دیتا ہے نقصان بھی دیتا ہے اور پھر حجرِ اسود کا جو جو فوائد ہیں ان کی طرف اشارہ کیا تو اس پر پھر حضرتِ عمر رضی اللہ عنہ نے آگے رد نہیں کیا وہ ایک لمبی گفتگو ہے جو حضرتِ علی رضی اللہ عنہ نے اس کے نفع نقصان کے بارے میں کی کہ یہ نفع بھی دیتا ہے اور نقصان بھی دیتا ہے تو چونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مقصد بھی یہ تھا کہ ذاتی طور پر یہ ایک پتر ہے اگر اس کی نسبتوں کا خیال نہ کیا جائے تو یہ کچھ بھی نہیں دیتا اور جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ثابت کر رہے تھے وہ اس کی نسبتوں کی بنیاد پر جو ہے وہ ثابت کر رہے تھے کہ یہ فائدہ دینے والا بھی ہے اور نقصان دینے والا بھی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مقصد صرف یہ تھا کہ جو حال جو ہیں جو حال جو ابھی نیرے مسلمان ہوئے ہیں وہ اس سے کوئی غلط مطلب نہ لیں تاکہ یہ وضاحت ہو جائے کہ ہم اس بت کو معبود نہیں سمجھ رہے اور ہمارا اس کو چومنا ویسا نہیں ہے جیسے بت پرست بتوں کو چومتے ہیں ہمارا جو ہے اس پتھر کو چومنا اس زمرے سے نہیں ہے تو اس بنیاد پر جو ہے وہ آپ نے اس کی وضاحت کی چونکہ بتوں کے بارے میں نفع نقصان کا بزات عقیدہ تھا جاہلیت میں جو جس کو چھوڑ کی ابھی کچھ دیر پہلے ہی لوگ مسلمان ہوئے تھے یعنی اس زمانے میں تو وہ عقیدہ رکھتے تھے کہ بت نفع بھی دیتے ہیں بزات اور نقصان بھی بزات دیتے ہیں جبکہ نفع نقصان بزات اللہ دیتا ہے تو یہاں اس لیے اس کی نفع کی بزات کی اور جو اثبات ہو رہا تھا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو وہ بالیزن ہو رہا تھا اور اس لیے آپس میں یہ کوئی تضاد نہیں تھا تو حدیث حاکم نے روایت کی ہے کہ حضرت ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا قَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ عَبِي طَالِبِ اِنَّهُ يَدُرُّ وَيَنْفَو یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو حال کی اصلاح مقصود تھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اصل جو شریعت ہے جو حال کی غلط فامی دور کرنے کے علاوہ ویسے وہ بیان کرنا مقصد تھا یعنی ان کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیش نظر جو حال کی اصلاح تھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اصل جو اہل شریعت ہیں ان کے سامنے بیان شریعت تھا کہ حقیقت کیا ہے اچھا جی تو پھر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ کہ یدر وینفاؤ ذاکر ان اللہ تعالی لما اخذ المواسی کا علا ولد آدم کاتبا ذالک فی رکنو القمہ الحجر کہ رب ذو الجلال نے جس وقت اہد لیا تو وہ سالہ ریکارڈ رب ذو الجلال نے ایک ریجسٹر میں لکھا اور وہ ریجسٹر حجر اسود کو کھلا دیا القمہ لکمے کے طور پر تو وہ حجر اسود کے اندر ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمیت ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یُعْتَ يَوْمَ الْقِيَامَاتِ بِالْحَجَرِ قیامت کے دن حجر اسود کو لائے جائے گا تو یہ اس کی زبان ہوگی یہ بولے گا یَشَادُ لِمَنْ يَسْتَعْلِمُهُ بِالْتَوْحِید جس نے بھی عقیدہ توحید رکھتے ہوئے اس کو چومہ ہوگا یا مس کیا ہوگا تو حجر اسود اس کے بارے میں گواہی دے گا تو قیامت کے دن کسی کے حق میں اتنی بڑی گواہی یہ بہت بڑا فائدہ ہے اور جن کے بارے میں نہیں ہوگی ان کے لئے نقصان کا اس کی طرف سے اعتمام ہوگا تو یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دعوے پر دلیل دی کہ یہ نفع بھی دیتا ہے نقصان بھی دیتا تو تطبیق وہی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد جو ہے جو نفی تھی وہ بزات کی نفی تھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جو اس بات تھا تو وہ بالعزن کا اس بات تھا اور بزات کی نفی ضروری تھی کیونکہ وہ بزات نفع نقصان پتھروں کے لحاظ سے اس کا عقیدہ جاہلیت کے زمانے کا عقیدہ تھا تو اس کی نفی مقصود تھی کیونکہ اب اسلام میں یہ ہے کہ نفع نقصان اللہ کی طرف سے ہے مگر اللہ کی اذن سے اللہ جسے چاہے وہ نفع کا مذہر بھی بن سکتا ہے اور نقصان دینے کا مذہر بھی بن سکتا ہے چونکہ اس استثناء کا ذکر خود قرآن مجید میں ہے قُلْ لَا عَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْهُمْ وَلَا دَرَّ اِلَّا مَا شَاءَ اللَّهِ اگر جو ہے یہ بالعزن نہ ہو سکتا ہوتا تو پھر اِلَّا نہ آتا تو متعلق اتنے میں بات ختم ہو جاتی لیکن قرآن مجید میں ہر جگہ ایسا نہیں ہے اور یہ قانون ہے کہ جو ایک جگہ استثناء ہو وہ ہر جگہ پھر انسانت سمار کیا جاتا تو اللہ جو کہ آیا ہوا ہے تو اس کی بنیاد پر جو ہے یہ تقسیم کرنی پڑے گی بِذَاتْ وِرَرْضِ اچھا جی کس طرح حجرِ اسود کو چوما جائے حضرت حنزلہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت تعوس رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا وہ حجر اسود کے پاس سے گزرتے تھے فَإِنْ وَاجَدَ عَلَيْهِ الزِّحَامَ مَرَّ اگر رش پاتے تھے تو گزر جاتے تھے یعنی رش کے جس میں چوما بھی نہ جا سکتا ہو ہاتھ بھی نہ لگائے جا سکتا ہو تو پھر دور سے اشارہ ہی اس کے قیم مقام ہے وَإِنْ رَعَاهُ خَالِيًا اگر خالی دیکھتے تھے تو اسے تین بار چومتے تھے ثُمَّ کَالَ رَعِيْتُ عَبْرَيْءٍ فَاعَلَ مِسْلَ ذَنِكَ وَكَالَ بْنُ عَبْرَيْءٍ رَعِيتُ عَمَرَ بْنَ الخطَّابِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فَاعَلَ مِسْلَ ذَنِكَ ثُمَّ کَالَ انَّكَ حَجَرٌ لَا تَنْفَعُ وَلَا تَدُرُ وَلَوْلَ أنّي رَعِيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قبلکا قبلکا ما قبلتوکا سمکال عمرو رئیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلا مثل ذالکا سب سے پہلے جب تواف کرے تو کس طرح کرے اور جب حجر اسود کو کا استلام کرے تو پھر آگے کس جانب چلے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف لائے مسجد میں داخل ہوئے اور حجر اسود کا استلام کیا پھر دائیں جانب چلے یعنی مثلا یہ حجر اسود ہے تو چھومنے کے بعد اس طرف آگے جس طرح شروع کیا جاتا ہے تواف بھی دائیں جانب تو حجر اسود کو چھومنے کے بعد دائیں جانب چلے فراملہ سلاسن تین چکروں میں رمل کیا کندے ہلاکے چلے اور چار کے اندر ویسے عمومی جس طرح چلا جاتا ہے پھر آپ مقام ابراہیم کے پاس آئے اور فرمایا وَتَّخِذُوا مِمْ مَقَامِ عِبْرَاهِيمَ مُصَلَّ اور دو رکعتیں ادا کی اس حالت میں کہ آپ وَالْمَقَامُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَیْتِ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور بیعت اللہ کے درمیان مقام ابراہیم تھا پھر دو رکعتوں کے بعد بیعت اللہ کے پاس آئے اور حجر کا استلام کیا پھر نکلے صفا کی طرف یعنی یہ آٹھ ماہ استلام ہوتا ہے ساتھ چکر پورے جانے کے بعد جب دو نفل پڑے جاتے ہیں تو دو نفلوں کے بعد پھر ایک بار حجر اسود کا استلام کرنے کے بعد پھر صفا مروہ میں جا کے ساج کی جاتی ہے موسیقی اگلی حدیث گزری ہیں پھر ہے الخبب فی السلاسات من السب خبب کا لغوی معنی ہے دکے مراد کندے علاقے چلنا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں آئے حجر اس وقت کا استلام کیا سب سے پہلے یعنی تواف کی آغاز میں اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سات میں سے تین چکروں میں آپ نے رمل فرمایا آگی یہ ہے کہ رمل حج میں بھی ہے اور عمرے میں بھی ہے اس کے بعد یہ ہے کہ رمل جو ہے ہجر سے ہجر تک ہے یعنی تواف تو حجر سے شروع ہوتا ہے آغاز تواف اور رمل جو ہے وہ ہجر سے ہے ہجر حتیم یعنی تین چکروں میں جب پہلی مرتبہ رمل شروع کرے گا تو حتیم سے جا کے شروع کرے گا یعنی جو لازمی ہے ویسے تو پہلے تین میں جب تواف شروع کرتا جائے گا ساتھی رمل بھی ہوگا لیکن جگہ جب جہاں جہاں کھلی ملے چونکہ یہ جو شروع ہوا تھا تو قریش مکہ کو دکھانے کے لیے اور ان کی بیٹھ کے وغیرہ ساری اس سائیڈ پہ تھی یعنی حتیم والی سائیڈ پہ تو اس لیے یعنی حتیم سے آغاز لکھا گیا حت انتہا الیہ سلاسہ تا اتوافن بیسے تو جو علت ہوتی ہے حکم کی علت ختم ہو جائے تو حکم ختم ہو جاتا ہے مگر کچھ ایسے احکام ہیں کہ جو علت کے ختم ہو جانے کے باوجود بھی برقرار رہتے ہیں تو اصل علت اس کی یہ تھی جب قریش نے کہا تھا کہ حمہ یسرب یسرب کے بخار نے ان کو کمزور کر دیا ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو ان کو دکھانے کے لیے کہ صحت مند ہے کمزور نہیں ہے یہ شروع ہوا تو اب وہ جنہوں نے یہ کہا تھا مر کھپ گئے لیکن پھر بھی یہ جو ادا ہے باقی ہے جس کو شروع انہیں جلانے کے لیے کیا گیا تھا اچھا جی ہم 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 ذکر ہے باب اللہ تلتی من اجا لہا سعن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالبایت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف لائے اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم تو مشرقین نے یہ کہا وَهَنَتْهُمْ حُمَّا يَسْرِبْ ان کو کمزور کر دیا ہے یسرب کے بخار نے یعنی یسرب اپنے بخار میں مشہور تھا جو اب انوار میں مشہور ہو گیا تو بخار کے لیے پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ اس کے بخار کو یہاں سے منتقل کر کے جوفہ بھیج دے اس لیے پھر یہ دار و شفاہ بنا اور بخار وہاں سے منتقل ہو گیا تو پہلے بخار تھا وَهَنَتْهُمْ حُمَّا يَسْرِبْ وَلَقُوْ مِنْحَاشَرًا تو قریش یہ یعنی یہ تفسرہ کر رہے تھے کہ انہیں بڑا شوق تھا حیرت کرنے کا دیکھو اب حیرت کر کے گئے ہیں تو وہاں سارے بیمار ہو گئے ہیں یعنی اپنے طور پر منفی پرابگنڈا کر رہے تھے کہ سارے بڑے لاغر ہو گئے ہیں کمزور ہو گئے ہیں اور یہ بڑے شوق سے وہاں گئے تھے لَقُوْ مِنْحَاشَرًا فَأَطْلَعَ اللَّهُ نَبِيَّهُ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَسَلَامَ عَلَازَا عَلَيْكَمْ تو ان کا یہ جو پرابگنڈا تھا اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر متلے فرما دیا اب آپ کو حکم دیا کہ وہ رمل کریں تاکہ ان کا شک نکلے کہ یہ کمزور ہو گئے ہیں بلکہ تمہارا تندرست ہونا اور صحت مند ہونا ان پر واضح ہو جائے اور یہ کہ رکنین کے درمیان چلیں یعنی یہ جو ہے حجرِ اسود رکنِ جمانی سے لے کر رکنِ اسود تک یہ تو عام روٹین کے مطابق چلیں لیکن باقی جو ہے وہ اس میں تین چکروں کے اندر رمل کریں کیونکہ وہ دوسری سیڈ پہ حتیم والی سیڈ پہ بیٹھتے تھے یعنی ادھر گنجائش زیادہ تھی تو ادھر ڈیرے بنائے ہوئے تھے قریشِ مکہ نے تو پھر ادھر زیادہ یہ دکھایا گیا اس انداز کو وَقَانَ الْمُشْرِقُونَ مِنْ نَاحِيَةِ الْحِجْرِ مشرقین ہجر کی طرف تھے یعنی حتیم کی طرف تو جس وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے چکر لگایا پورا پہلوانی کی انداز میں لَقَالُوا لَهَا اُلَا اَجْلَدْ مِنْ كَذَا تو پھر قریش نے کہا یہ تو پہلے سے بھی زیادہ صحت مند ہو گئے ہیں یعنی وہ ان پھیروں سے ہی ان کو پھیرے آ گئے کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو پہلے اتنے نہیں مضبوط تھے جتنے اب مضبوط ہو کے آ گئے ہیں تو یہ حکمت تھی یعنی اس میں رمل کرنے میں علت یہ تھی ایک شخص نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استلام حجر کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استلام فرماتے ہیں وَيُقَبِّلُهُ اور اس کو چومتے ہیں استلام ہے مس کرتے ہیں تو اس شخص نے کہا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ مجھے یہ بتائیں اِن زُحِمْتُ عَلَيْهِ اگر رش ہو تو پھر میں کیا کروں یا اگر میں مغلوب ہو جاؤں تو پھر میں کیا کروں کہ دوسرے لوگ مجھ پہ غالب ہوں اور مجھے قریب آنے کا موقع نہ مل رہا ہو کہ میں چوم سکوں تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے یہ ارشاد فرمایا اجل ارائیتا بالیمن یہ جو اپنا ارائیتا ہے یہ تم یمن میں رکھ دو جا کر ارائیتا اپنا یمن میں رکھو یعنی میں نے جب کہہ دیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے بعد ارائیتا کی کوئی گنجائش نہیں ہے یعنی یہ اس طرح کی صورتحال تھی جس طرح کوئی کہے سن کے بھی کہ میرا گمان یہ کہتا ہے میری رائے یہ ہے کہ یوں کرنا چاہیے تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا سرکار کے فرمان کے سامنے تمہاری رائے نہیں چلے گی تم اپنی رائے یمن میں رکھا ہو جا کے یعنی یہاں رائے کی کوئی گنجائش نہیں ہے اپنی رائے تم اپنے پاس رکھو یا اتنی دور کے یمن میں رکھا ہو کہ وہ جو ہے کسی مومن مرد یا عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ کر دیں تو یہ آگے سے کہیں میں یہ سوچتا ہوں یہ میری رائے ہے تو یہ گنجائش نہیں رہتی پھر جب ادھر سے فیصلہ ہو جائے تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا تو پھر اس کے مطابق ہے کہ اپنی طرف سے تم کوئی اور رستہ اختیار نہ کرو اب اس میں جو ہے وہ اصل جو مسئلہ تھا تو وہ جس طرح پہلے بیان ہوا کہ رش نہ ہو تو پھر وہ چومیں اور اگر چھڑی لگا سکتا ہے تو کہہ رہے دیکھ ورنہ جو ہے وہ اشارہ جو ہے وہ اس کے قیم مقام ہوگا اور وہ مقصد پورا ہو جائے گا یہاں پر آشیہ سندھی میں انہوں نے لکھا کہ پوچھنے والے کا مقصد تھا کہ کیا میں رش کی وجہ سے اس کو ترق کر دوں فَأَشَارَ بْنُ عُمَرَ آِلَا نَا طَالِبَ السُنَنِ يَنْبَغِيْ لَهُ اَنْ يَبْعَدَ هَذَا سُوَال مِنْ نَفْسِهِ کہ سنت پر عمل کرنے والا یہ سوال نہ کرے فَأَنَّهُ شَانُ مَنْ يُرِيدُ اگر یہ چومے گا تو دیگر مسلمانوں کو عذیت پہنچے گی تو عذیت دینا حرام ہے تو پھر سنت کی ادائیگی کے لیے حرام کام کرنا یہ جائز نہیں تو اس بنیاد پر پھر جو ہے وہ جو احکام کی درجہ بندی ہے اس کے مطابق فیصلہ کرے لیکن مطلقن ہی یہ شیار بنا لے کہ چونکہ ادھر قریب جانے میں رش ہے اور آسانی اس میں ہے کہ ادھر نہ جاؤں تو اس پر انہوں نے پھر غصہ کیا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آپ نے فرمایا کہ تم آرائیتہ اپنا یمن میں رکھو اور سنت پہ عمل کرو اچھا جی رکنین کا استعلام ہر تواف میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکن یمانی اور حجر اسود دونوں کو ہاتھ لگاتے تھے ہر تواف میں باب و مصر رکنین یمانیین باب و ترک استعلام رکنین آخرین یعنی کل چار رکن ہیں چار کونے ہیں تو دو کونے جو ہیں ان کا استعلام یہ سنت ہے اور دو کا سنت نہیں وہ ہیں رکن شامی اور رکن عراقی حضرت عبید بن جریج کہتے ہیں کہ میں نے تبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے یہ کہا کہ رہیتو کا لا تستلمو من الارکان اللہ حضین الرکنین الیمانیین کہ میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ صرف دو ارکان دو کونے جو ہیں ان کا استعلام کرتے ہو اور انہیں تغلیباً یمانیین کہہ دیتے ہیں یمانی اور حجر اسود والا کونہ تو انہوں نے کہا کہ میں تو اس لیے ہی کرتا ہوں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ان کا استعلام کرتے دیکھا ہے یعنی چاروں کا استعلام کرتے میں نے نہیں دیکھا میں نے صرف ان کا استعلام کرتے دیکھا ہے لیکن اس میں بھی اختلاف ہے چونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو کسی نے دیکھا تو آپ حجر اسود کے بعد یمانیین کی علاوہ رکنے شامی اور عراقی ان دونوں کا بھی استعلام کر رہے تھے چاروں کو انہوں کا تو کسی نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بیت اللہ کی کوئی چیز بھی مہجور نہیں ہے یعنی اس کی ہر جانب میں برکت ہے اس واسے میں ساری برکت لینا چاہتا ہوں تو لِنَّاسِ فِي مَا يَعْشِكُونَ مَذَاحِبُ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو سکتا ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا تو اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کا استعلام کیا اور ہو سکتا ہے تعمیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جس وقت دیکھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں کا کیا ہو یا پھر ان کا یہ اپنا استدلال تھا کہ کوئی بھی کونہ بیت اللہ کا مہجور نہیں ہے اور ہر کونے میں عجر ہے اچھا جی حضرت سالم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارکانِ بیت میں سے یہ جو ان کا موقف ہے صرف رکنِ اسود اس کو حجرِ اسود بھی کہتے ہیں اور رکنِ اسود بھی کہتے ہیں اس کا استعلام کرتے تھے والذی یلیہِ اور وہ جو کونہ اس کے ساتھ ہے یعنی یمانی جو پہلے آتا ہے اور اپنا تواف شروع کرنے میں سب سے آخر میں آتا ہے تو والذی یلیہِ من نحوے دوارِ الجومہیین تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا استعلام کرتے تھے جو مہیین یہ قبیلہ ہے یعنی ان کے گھروں کی طرف سے ان کے گھروں کی جانب سے من نحوے یہ جو ہے اس کا متعلق جو ہے وہ یلی ہے جو ملا ہوا تھا اس کے ساتھ جو مہیین کے گھروں کی جانب سے یہ پرانی آبادی کے لحاظ سے اس کا ذکر کیا ہے اچھا جی ان نافع کہتے ہیں کہ میں نے رکنین کا ان رکنین کا استعلام نہیں چھوڑا جب سے میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ان کو مس کرتے ہوئے یا چومتے ہوئے کون سے دو رکن یمانی اور حجر حجر اسود میں نے نہیں چھوڑا فی شدتیوں ولا رخائن نہ میں نے شدت میں چھوڑا اور نہ میں نے غیر شدت میں چھوڑا یعنی ایک تور حد درجہ کا رش ایک ہے رش ہو کہ جانے میں بندے کو خود اس سلسلے میں مشکل ہے لیکن جانے میں کسی کو عذیت دینا لازم نہیں آتا تو جب مشکل اپنے لیے ہو پھر بھی جا جائے تو یہ ہے کہ فی شدہ میں شدت میں بھی گیا ہوں ولا رخائن اور میں نے یعنی عام کے رش بلکل ہی نہ ہو اس حالت میں بھی نہیں چھوڑا اور رش ایسا کہ جس میں غیروں کو عذیت دینا لازم نہ آئے اس حالت میں بھی میں نے نہیں چھوڑا اسطلام رکن مہجن کے ساتھ مہجن ہے چھڑی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہجت الودا کے موقع پر اونٹنی پہ بیٹھ کے تواف کیا اور حجر اسود کو چھڑی لگائی مہجن استلام کے لئے رکن کی طرف اشارہ کرنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیعت اللہ کا تواف کر رہے تھے سواری پر جس وقت آپ عجر اسود کے قریب تشریف لاتے تھے تو اشارہ کرتے تھے عجر اسود کی طرف اشارہ کرتے تھے تو اشارہ بھی قائم مقام ہے ہاتھ لگنے کے اور چومنے کے سوارے چلو سنی چلو سنی چلو سنی اللہ ہمدھللیلہ بیلہ 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 سلام بیلہ